بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانی جسم مشکت کے لئے بنایا ہے اس سے آپ مشکت نہیں لیں گے تو یہ کمزور ہوتا چلا جائے گا آپ مکوی غزا کھاتے ہیں مگر اس خوراک کو حضم کرنے کے لئے جسم کو عرکت نہیں دیتے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جسم اس پوری غزائیت کو استعمال نہیں کرتا جو آپ نے پیٹ میں ڈالی ہوتی ہے غیر استعمال شدہ غزائیت فالتو وزن بن جاتی ہے یہ اکثر چربی کی صورت تک تیار کر کے غلط جگہوں پر جمع ہو جاتی ہے اکثر لوگ اپنے وزن میں اضافہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ وہ موٹے تازے ہو رہے ہیں مگر آگے چل کر یہ مٹھاپا کئی ایک جسمانے نکیس کا بیعث بنتا ہے وہ غزا جو آپ کھاتے ہیں اس کو پٹرول کی طرح جلنا چاہیے اور توا نائی مہیا کرنا چاہیے اس مقصد کے اصول کے لیے جسم کو خاصی زیادہ حرکت دینے کی ضرورت ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں کھانا کھانے کے بعد یا ہم لیڑ جاتے ہیں یا گاڑی پر سوار ہو جاتے ہیں یا کسی پر بیڑے رہتے ہیں اس طرح خوراک حضم نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مختلف آرزیں لاحق ہو جاتے ہیں خوراک حضم ہونے کے لیے آٹھ کھنٹے کا وقت ترکار ہوتا ہے ہم جو خوراک کھاتے ہیں اس پر ایک شعبے میں کام ہوتا ہے مثلا پہلا شعبہ میدہ ہوتا ہے پہلے خوراک میدے میں پہنچتی ہے پھر دوسرے شعبے میں پھر تیسرے شعبے میں پھر چوتھے شعبے میں اور چوتھے شعبے میں پہنچ کر اس کا کون بنتا ہے جسم کے مختلف حصوں جیسے ہڈیوں جلد آنکھوں اور دماغ آپ کو طاقت دینے والی خوراکیں اس غزہ سے بنتی ہیں اگر ہم کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد دفتر پہنچ جاتے ہیں اور کوئی دوست اپنی ترقی پر مٹھائی لے آتا ہے اور ہم مٹھائی کھا لیتے ہیں تو سب خوراک خمیر بن جاتی ہے اس میں دفن پیدا ہو جاتا ہے یہ خوراک گویاں کودا بن جاتی ہے جسم میں خرابیاں پیدا کرنے لگتی ہے خوراک کو کارامد یا سونا بنانے کا ایک طریقہ کھانے کے بعد لمبا وقف ہے اور دوسرا طریقہ ورزش ہے ورزش کو روزمرہ کا ممول بنا لیں آپ بڑھاپے کے آخری مرلے تک صحت مند رہیں گے ورزش سے تھکن ہو تو اس سے لطف اٹھائیں ورزش کی تھکن خوشگوار اور فائدہ مند ہوتی ہے اگر آپ بڑی عمر کے ہیں تو صبح کی سیار کریں پیدل چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے پیدل چلنے کو مصیبت مت سمجھیں جسم بہت جل تھک جائے گا پیدل چلیں لیکن کو شوکر چلیں اگر آپ صبح اس وقت بستر سے نکل آنے کی عادت نہیں ڈال سکتے جب صبح ابھی دھندلی ہوتی ہے تو آپ کو جسمانی طوانہ یہ حاصل نہیں ہو سکتی سورہ نکلنے کے بعد جاگنا نقصان دے اگر آپ رات بھر جاگتے رہیں تو بھی صبح صویرے اٹھیں لمبے لب میں ساس لیں تازی اکسیجن سے پیپڑوں کو پھر لیں کھالی پیٹ پانی کا ایک گلاس پییں پانی ٹھنڈا نہ ہو نلکے یا کڑے کا پانی پییں صبح کی ورزش کے دوران ذہن کو کسی اور طرف بٹکنے نہ دیں ذہن کھیالات میں الجنے لگے گا اگر الجنے لگے تو پھر اسے کھالی کر لیں ادگد کیار چیز کو بغوار دیکھیں اس سے آپ میں یک سوئی اور ٹھہراؤ پیدا ہوگا تھوڑے ایر سے بعد آپ کی یہ شکیت رفع ہو جائے گی کہ آپ کا ذن پڑکتا رہتا ہے اور اس میں غیر صحت مند خیال لات بھرے رہتے ہیں چند دنوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ نئے انسان بن گئے ہیں جو تھونای سے لبریز ہے